تمہیں مطلب حکومت سے کوئی اور کام تھوڑی ہے تمہیں مطلب حکومت سے کوئی اور کام تھوڑی ہے ناظرین گزشتہ اپیسوڈ میں لو جہاد کے مطالب کچھ اہم باتیں ہوئی تھی اور کچھ اہم باتیں بتانے کو رہ گئی تھی سو اس اپیسوڈ میں لو جہاد کے مطالب اور کچھ اہم باتیں اور کسان کا جو اندولن چل رہا ہے اس کے مطالب کچھ باتیں کرنے کی کوشش کریں گے تو ناظرین کل کے اپیسوڈ میں آپ نے جانا تھا کہ بیجی پی میں ایسے کئی بڑے نیتا ہیں جن کی بیویاں ہندو ہیں اور کئی ایسے ہندو نیتا ہیں جن کے ناماد مسلمان ہیں یہ بعض سب پر روز روشن کی طرح آیا ہے گوگل میں کل چودہ نیتاؤں کی لمبے فہرست ہے جو میں اس ویڈیو میں ان ناموں کو بتانا نہیں چاہتا ہے کیونکہ اس سے ان کی بیزتی کا خدشہ ہے اور ہم مسلمانوں کا یہ مزاج نہیں کہ وہ سریعام کسی کی بیزتی کریں لیکن اگر کوئی شخص ہم پر انگلی کرتا ہے ہمیں پریشان کرتا ہے ہمیں شک کے نگاہ سے دیکھتا ہے تو ہماری یہ عادت نہیں یا پھر کوئی ہمیں ایک ادھر کے گال میں تھپڑ مارتا ہے تو ہماری یہ عادت نہیں ہوتی کہ ہم دوسرا گال پیش کر دیں ہم حد تل امکان اس سے بدلہ لیتے ہیں اور بدلہ لینے کا جو سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے یعنی اس کو سمجھانا آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا ایسی باتیں کہہ کر اس معاملے کو رفع دفع کر دیتے ہیں تو لو جہاد کے آکڑے سرکار کے پاس نہیں ہیں لیکن لو جہاد کا قانون بنانے کے لئے سرکار کو سب سے جلدی ہے الہاباد نے منع کیا الہاباد کے حکم کا سرکار تو کوئی اثر نہیں پڑا یہ الہاباد ہائی کورٹ کا امانہ بھی ہوا ہے لیکن اگر سرکار کی مانے تو اس دیش میں سب سے بڑا جرم لو جہاد ہے حالانکہ اگر کوئی ہندو لڑکا مسلمان لڑکی سے شادی کرے تو اس پر ابھی کوئی چرچہ نہیں ہے میڈیا میں اس کی ابھی کوئی حلچل نہیں ہے ابھی کوئی آر پار شو نہیں ہے کوئی دنگل کوئی حلہ بول یعنی کہیں پہ چرچہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ہندو لڑکا مسلمان لڑکی سے شادی کرے تو کیا ہو حالانکہ کئی ایسے تعلیم یافتہ بہت عالی تعلیم پانے والی لڑکیاں ایسی ہیں جن کو ہندو لڑکے اپنے پیار کے فندے میں فسا کر اسے گمراہ کر رہے ہیں سو یہ سو ناظرین یہ کچھ اہم باتیں تھی اور وہ کچھ اہم باتیں ہیں لیکن ویڈیو لمبی ہو جانے کی وجہ سے ادھر جانا نہیں چاہتا آج کا دوسرا مدہ ہے کسانوں کا آندولن یہ کسانوں کی تصویر جو آج کل وائرل ابھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے یہ ایسی جگر چھلنی کرنے والی تصویریں ہیں کہ آنسو تھمتے نہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پر کیا بولا جائے کس کو کیا کہا جائے وہ سرکار جو چینی فوج کے خلاف کچھ کر نہیں سکتی وہ اپنے دیش کے مہان لوگوں کے خلاف پانی کی بوچھار کر رہی ہے بم ابھی ایک ریپورٹ دلاللن ٹاوپ کی ایک ریپورٹ آئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ ایک بم ہے جو ید کے درمیان یعنی جنگ کے درمیان اسے استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا تھا لیکن بیچارے کسانوں پر اسے داغا گیا یہ نہایتی اور سوسناک خبر ہے اس کی اتنی کڑی نندہ کی جائے کم ہے لیکن ہم لوگ صرف آنسو بھا سکتے ہیں اور کسانوں کے آواز میں آواز ملا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ تو ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں ابھی ایک دوسری خبر آ رہی ہے کہ یوٹیوب پر یا فیشوشل میڈیا کے کسی دوسرے پلیٹ فارم پر اگر کوئی غیر ریڈشٹرڈ شخص خبریں پھیلاتا ہے یعنی کہ غلط خبروں کو صحیح کر کے بتاتا ہے تو اس کے خلاف سرکار کاروائی کرے گی یہ بھی نہایت ہی اس آزاد ملک میں جمہوری ملک میں سمیدان کے خلاف ہے اور نہایت ہی گھناؤنا فیل ہے یہ بھی ہم لوگوں کے لئے خطرناک ہو سکتا ہے ہندی لوگوں کے لئے خطرناک ہو سکتا ہے اس لئے ہم اپنے پروردگار سے اپنے رب سے اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسانوں کو کسانوں کی حفاظت فرمائے اور ان کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو اور اندولن میں نکلے کسانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور ایک خبر آئی ہے کہ ایک بڑے کسان کے بڑے نیتہ پانی کی بوچھار اور تھنڈ کی وجہ سے انتقال ہو گیا ان کی تصویر یہ ہے نہایت ہی یا اللہ 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 انہیں بھگوان ان کی آتمہ کو شانتی دے اللہ انہیں اللہ ان پر اور ان کے اندولن کاری پر رحم فرمائے آمین